اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و جاہدو فی اللہ حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم فی الدین من حرج ملت ابيكم ابراہیم هو سماكم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شہیدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وقال تبارک وتعالی هو اللذی ارسل رسوله بالہداء ودین الحق ليزهره على الدین کلی وکفا باللہ شہیدا صدق اللہ العزیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رآ بینکم منکرن فلیغیره بیده فا ان لم يستطعف بلسانه فا ان لم يستطعف بقلبه وزارک اضعف الائیمان رواہ مسلم ان ابی سعید القدری رضی اللہ تعالی عن رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْوُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِي سیاسی جماعت نہیں ہے اس کے پیش نظر حقوبت کا حصول نہیں ہے بلکہ نظام کو بدلنا ہے دوسری نفی اس بات کی کہ یہ کوئی مذہبی فرقہ بھی نہیں ہے ان دو نفیوں کے بعد اس بات اس بات کا کہ یہ ایک اصولی اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے قرع عرضی پر اللہ کے بین حق یعنی اسلام کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنا چاہتی پھر تین دنوں میں ہم نے ان تبدیلیوں کے بارے میں کچھ غور کیا جو اس صورت میں اجتماعی نظام کے اندر پیدا ہوئی اگر اسلامی انقلاب پر پا ہو جائے یا با الفاظ دیگر دین حق غالب ہو جائے یا با الفاظ دیگر اسلام کا نظام عدل و قسط قائم ہو جائے جو سماجی سطح پر کیا تبدیلیاں آئیں گی وہ تبدیل شدہ سماج اور معاشرہ جو ہے کن بنیادوں پر اشتوار ہوگا اس کے اہم خد و قال کیا ہوگی پھر معاشی سطح پر کیا تبدیلیاں پیدا ہوگی اسلام کے نظام معاشی کے بنیادی خد و قال کیا ہیں پھر یہ کہ سیاسی دھانچہ کیا ہوگا ریاست کا دھانچہ کیا ہوگا اس کے اصول کیا ہوگی اور اس کے اہم نکات کیا ہوگی اب آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ دین حق کا یہ غلبہ موجودہ دور میں بالخصوص کسی مسلمان ملک میں کس طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر بروے کار لائے جا سکتا ہے میں نے اس میں کئی چیزوں کا اضافہ کیا موجودہ دور میں اس لیے کہ ہمارے لیے آئیڈیل اور حجت وہ طریقے کار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک تو چودہ سو سال کا فصل ہے فرق ہے زمانے کے اعتبار سے اور دوسری بات جو میں نے ارس کی مسلمان ملک میں جہاں کی غالب اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہو خواہ وہ متقی ہو خواہ فاسق ہو اسلام پر عمل پیرا ہو خواہ نہ ہو لیکن بہرحال اسلام کے مدعی ہو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو تو اس کے اعتبار سے بھی ایک اجتہاد کی ضرورت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انقلاب برپا کیا تھا ایک ایسے ملک میں جس کی آبادی صد فیصد کافروں پر مشتمل تھی یعنی یا مشرقین تھے یا یہود اور نصارہ جو حضور پر ایمان نہیں لائے لہٰذا کافر قرار پائے تو اب اس میں یقینا جو منحج انقلاب نبوی ہیں اس کے اصولوں کو برقرار رکھتے ہوئے کسی قدر تفاصیل میں ان دو تبدیلیوں کے پیش نظر جن میں دو تبدیلیاں اور بھی سامنے آئیں گی وہ میں بعد میں ارز کر دوں گا دو فرق اور بھی ہیں ان کے پیش نظر کچھ نہ کچھ اجتہاد ناگزیر ہے بہرحال ہمارے لیے اصول کے درجے میں ہمارے لیے اصل رہنوائی کے اعتبار سے وہی طریق نبوی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور سے انقلاب برقا کیا اب اس کی جہاں تک تفصیل کا تعلق ہے میری پوری کتاب جو ہے دو سو صفات سے زائد کی کتاب اس موضوع پر موجود ہے آج تو ہمیں ان دو یا ڈیڑھ صفات میں جو کس لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنا ہے لیکن یہ چونکہ در حقیقت خلاصہ اس ہی کھا ہے اس لیے پہلے تو ذہن میں وہ چھے جو مراحل انقلاب ہے جو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ سے اخص کیے ہیں پہلے ان کو ذہن میں تازہ کیجئے ہیں کسی بھی انقلاب کے لیے پہلے لازم ہوتا ہے کہ کوئی انقلابی نظریہ ہو اس انقلابی نظریہ کی اشاعت کی جائے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے یہ پہلا مرحلہ ہے دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس انقلابی نظریہ کو قبول کریں شعوری طور پر ان کو منظم کیا جائے ان کو ایک انقلابی جماعت کی شکل میں ایک بنیان مرسوس ایک مضبوط منظم قوت بنا دیا جائے تیسرے یہ ہے کہ ان کی تربیت کی جائے اس تربیت کا ایک حصہ تو ہر انقلاب کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ انقلاب میں جانی و مالی قربانی دینی پڑے گی انقلاب کے مراحل آئیں گے تو نظم اور ڈسپلن کی پابندی جو ہے وہ ناغذیر ہوگی اس کی بھی عادت ڈالی جائے گی تب ہی عادت ہوگی یہ دو پہلو تو ہر انقلاب کے لیے وہ کوئی ماددی انقلاب ہو یا روحانی انقلاب ہو کوئی اشتراکی انقلاب ہو یا اسلامی انقلاب ہو جیسے کہ تلوار تو ہر شخص کے ہاتھ میں ہوگی چاہے وہ کافر تھا اور چاہے وہ مسلمان تھا تلوار تو وہی تھی اس اعتبار سے تربیت کے اندر بھی دو پہلو تو تمام انقلابی کارکنوں کے لیے لازم ہیں نمبر ایک قربانی کا ماددہ تکلیفیں جھیلنے کی صلاحیت و استعداد نمبر دو نظم کی پابندی لیکن یہ کہ اسلامی انقلاب میں چونکہ ایک اخلاقی اور روحانی پہلو بھی پیش نظر ہے لہٰذا اخلاقی اور دینی تربیت بھی لازم ہو جائے گی بہرحال یہ تین جو ہیں سٹیپس ان کے نتیجے میں ایک منظم انقلابی جماعت موجود میں آئے گی اب دوسرا مرحلہ ہے اس انقلابی جماعت کا اس موجودہ نظام کے ساتھ ٹکراؤ تصادم اس تصادم کے بھی تین مرحلے ہیں پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں وہ ابتدائی مرحلہ ہے جبکہ انقلابی لوگ کم ہوتے ہیں تعداد میں تو حکمت کا بھی تقاضہ ہے اور یہی شئے ممکن العمل بھی ہے کہ اس وقت سبر کیا جائے جو تکلیف آئے جو مصیبت آئے جو بھی موجود نظام کے اور قائم چھدہ نظام کے حامی ان پر تشدد کریں اسے وہ جھیلیں جوابی کارروائی کوئی نہ کریں لیٹیلیشن اور انتقام اس لیے کہ اگر وہ ابتدائی میں وائلنٹ ہو جائیں گے تو جو نظام قائم ہے اسے اخلاقی جواز حاصل ہو جائے گا انہیں کرش کر دینے کا ختم کر دینے گا اگر وہ پورا من رہیں گے تو اخلاقی جواز نہیں ہوگا جو تشدد بھی ان پر کیا جائے گا بلا جواز ہوگا اور اس بلا جواز تشدد کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کی اکثریت جنہیں خاموش اکثریت کہا جاتا ہے سائلنٹ میجوریٹی ان کی ہمدردیاں اندری اندر ان انقلابی کارکنوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں لہذا تصادم کا پہلا مرحلہ ہے تصادم کا پہلا مرحلہ جو ہے اس کو ہم کہیں گے سبر محض یا جدید استعلاع میں پیسیو ریزسٹنس کہ وہ انقلابی کارکن انقلاب کے دعی اپنے موقف پر ڈٹے تو رہے لیکن تشدد کا جواب تشدد سے نہ دیں دوسرا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ انقلابی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہمارے پاس کافی طاقت ہے اب ہم مقابلہ کھلے میدان میں کر سکتے ہیں تو پھر وہ جوابی کا روائی بھی کریں اور بلکہ کوئی آگے بڑھ کر ایسا قدم اٹھائیں کہ جس سے وہ نظام اپنی پوری قوت کے ساتھ مقابلے میں آنے پر مجبور ہو جائے اس کو کہیں گے اقدام یا ایکٹیو ریزسٹنس آگے بڑھ کر خود کوئی پیش قدمی کرنا اور اس انقلاب جو قائم شدہ نظام ہے اس کے حامیوں کو مجبور کرنا کہ اب وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں آ جائے تاکہ اب آخری فیصلہ ہو پھر یہ آخری جو برحلہ ہوتا ہے وہ ہے مسلح تصادم آرنڈ کانفلکٹ اور اس کے نتیجے میں یا تختیہ تختہ اگر تو اس انقلاب کی جو دائی جماعت ہے اس نے مناسب تیاری کے بعد مناسب تربیت کے بعد مناسب تعداد فراہم کرنے کے بعد اقدام کیا تھا تو وہ کامیاب ہو جائے گی اگر اس نے کوئی قبل از وقت اقدام کر دیا ابھی وہ اتنی طاقتور نہیں تھی تعداد ابھی مناسب نہیں تھی یا لوگوں کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تھی وہ کچھے تھے نیم پختہ تھے تو پھر وہ انقلاب لا کام ہو جائے گا اسی کو میں کہہ راؤں تخت یا تختہ اب یہ جو چھے میں نے مراحل بیان کیے ہیں یہ ہے سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں نے جنرلائز کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی انقلاب آ سکتا ہے وہ ان چھے مراحل سے گزرے گا لا محالہ البتہ یہ ہے کہ اس دور میں آ کر آخری دو مرحلے ان کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ تبدیلی کیوں پیدا ہوئی ہے ایک تو یہ کہ اس زمانے میں حکومت کسی ملک میں جو نظام قائم ہوتا ہے اس کی محافظ اور پشت پناہ ہوتی ہے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مرکزی حکومت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی لیکن اب تو ہر جگہ ایک مرکزی حکومت ہوتی ہے اور حکومت پشت پناہ ہوتی ہے جو اس ملک کے اندر جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے پولٹیک اور سوشو ایکنومک سسٹم جو بھی سیاسی سماجی اور معاشی نظام اس معاشرے میں قائم ہوتا ہے اس کی پشت پناہ ہوتی ہے اور حکومت کے پاس مسائل و ذرائع بہت ہوتے ہیں طاقت بے پناہ ہوتی ہے اس اعتبار سے اب وہ فرق جو ہے بہت زیادہ ہو گیا ہے پہلے یہ تھا کہ غزوہ بدر میں تین سو تیرہ ادھر تھے تو ایک ہزار ادھر تھے ایک اور تین کی نسبت تھی مزید جو ہتھیاروں کا فرق تھا اس کو اور شامل کر لیجئے تو ایک اور دس کی نسبت ہو جائے گی چلیئے ایک اور بیس کی ہو جائے گی ایک اور سو کی ہو جائے گی یہاں تک بھی لے آئیے سزائی تو نہیں نا اور اب جو ہے کہ عوام نہتے اور حکومت کے پاس فوج اور بے پناہ اسلحہ پھر پولیس پیرا ملیٹری فورسز تو یہ معاملہ بے انتہا ان ایکول ہو گیا ہے کہ کسی مسلح تصادل کا بہت کم امکان رہ گیا ہے کہ وہ کامیابی کے مراحل تک پہنچ پائے دوسرا فرقی یہ واقع ہوا ہے کہ تمدل کا جو ارتقاء ہوا ہے اس کے نتیجے میں آج یہ بات مسلم ہے تسلیم شدہ ہے چاہے اس پر عمل نہ ہو رہا جیسے ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز فرض ہے چاہے وہ پڑھتا نہ ہو ہر مسلمان جانتا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے خواہ وہ رکھتا نہ ہو اسی طرح خواہ کہیں مارش اللہ ہو یا کہیں بادشاہت ہو لیکن پوری دنیا میں ایک بات بطور اصول موضوع کے تسلیم شدہ ہے کہ حکومت کا بنانا یا ختم کرنا اس ملک کے عوام کا حق ہے یہ بات جو ہے یہ پہلے موجود نہیں تھی اور حکومت کو بدلنے کے دو طریقے یہ بھی دنیا میں معروف ہیں اور مسلم ہیں ایک طریقہ انتخابات کا ہے یہ تو ایک نارمل پروسیجر ہے جس کے تحت کے حالات اگر یکسانی کے ساتھ چل رہے ہیں تو یکسانی کے ساتھ یہ حکومتِ بدل بھی رہیں گی لیکن ایک دوسرا ذریعہ ایڈیٹیشن کا بھی ہے کہ عوام اپنی رائے کے اظہار کے لیے مظاہرے کریں یہ ایک ہی لفظ ہے اظہار مظاہرہ مظاہرہ کس بات کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں دیمونسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری رائے ہیں ہم فلا چیز کو غلط سمجھتے ہیں فلا چیز کو ہم اپنے ملک اور بلد کے لیے نقصان دے سمجھتے ہیں اس کے لیے سڑکوں پر آنا قوت کا مظاہرہ کرنا اپنی ایک اظم اور ارادے کا مظاہرہ کرنا یہ عوام کا حق ہے جب تک کہ وہ توڑ پھوڑ نہ کریں جب تک کہ ان کی طرف سے کوئی پر تشدد کارروائی نہ ہو اس وقت تک یہ عوام کا دستوری قانونی معروف حق ہے کہ وہ آئیں اور وہ مظاہرہ کریں یہ بھی استبدنی ارتقاء کا ایک نتیجہ ہے ایک پھل ہے کہ جو نوع انسانی کو ملا ہے اس کے پیش نظر آج کے دور میں کسی انقلاب کے لیے انقلابی نظریہ کی دعوت و تبلیغ على حال ہی قائم رہے گی تنظیم کی ضرورت آدہ حال ہی قائم رہے گی تربیت کی ضرورت جو کہ تو قائم رہے گی لیکن اس کے بعد پیسیو ریزسٹنس ہی آگے بڑھ کر ایکٹیو ریزسٹنس کی شکل اختیار کر لے گا کہ میدان میں وہ لوگ نکلیں گے اور کہیں گے کہ یہ کام اب ہم نہیں ہونے دیں گے اس کام کو ہم ملک کے لیے قوم کے لیے غلط سمجھتے ہیں مذر سمجھتے ہیں لہٰذا وہ ڈیمانسٹریشنز کریں گے سڑکوں پر آئیں گے گھیراو کریں گے پکٹنگ کریں گے اگرچہ توڑ پھوڑ کرنے کا انہیں حق حاصل نہیں اب اس کے نتیجہ کیا نکلے گا کہ حکومت وقت ان پر تشدد کرے گی لاتھیاں برسائے گی لاتھی چارج کرے گی ان کو گریفتار کر کے جیلوں میں بھرے گی وقت پڑھا تو گولیاں چلائے گی اگر یہ لوگ اب ثابت قدم رہیں گولیاں کھائیں قدم پیچھے نہ ہٹائیں اگر یہ جیلوں کو بھر دیں تو باہرحال اس کے نتیجے میں تبدیلی آ جائے گا اس لیے کہ آخر کتنوں کو جیل میں بھریں گے ابھی آپ نے سنا ہوگا کراچی میں ایم کیو ایم نے ایک دھمکی دی تھی کہ جیل بھرو تحریک ہم شروع کر دیں گے تو ایک لطیفے کے طور پر جو صوبائی وزیر ہے اس نے کہا کہ ہم بھی نئی بیرکیں بنا رہے ہیں دیکھیں گے کہ تمہاری کتنی تعداد ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر لاکھوں کے تعداد میں لوگ گرفتاریاں دیں گے تو جیلیں تو اس کے لیے کافی نہیں رہیں گے ایک حد ہوتی ہے اس سے آگے حکومت نہیں جا سکتی اسی طرح گولیاں چلانے میں بھی ایک حد ہوتی ہے آخر کسی ملک کی اپنی فوج ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے یہ ہماری اپنی قوم کے افراد ہیں ہمارے اپنے نوجوان ہیں ہمارے بھتیجے بھنجے ان میں شامل ہیں لہٰذا وہ کبھی بھی ایک حد سے زائد نہیں جائیں گے اس کے نتیجے میں بغیر کسی مسلح تصادم کے یعنی یک طرفہ تو ہوگا کہ ان پر گولیاں چلیں گی لیکن وہ کوئی بغاوت نہیں کریں گے وہ کوئی اپنے ہاتھ میں ہتیار نہیں لیں گے بلکہ یہ یک طرفہ معاملہ ہوگا اور یہ یک طرفہ معاملہ فیصلہ کن ہو جائے گا جس کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے ایرانی انقلاب سے سامنے آئی کہ انہوں نے کوئی بغاوت نہیں کی تھی لیکن سٹکوں پر نکل آئے چند ہزار آدمیوں نے جانے دے دیں ظاہر بات ہے کہ وہ تو پھر اس کے بغیر تو کامنگیاں میں ہوتا ہی نہیں انہوں نے کسی کی جان نہیں لی تھی انہوں نے تو ان پھوڑ نہیں کی تھی اپنی جانیں دے دیں نتیجہ جو کے انقلاب آگئی تو یہ اصل میں ان چھے جو بھی سٹیپس ہیں ان کو تو سامنے رکھئے وہ صورت النبی سے ہم نے اخص کیے لیکن وہ جو فرق میں نے پہلے گنوائے نمبر ایک یہ کہ بہرحال چودہ سو برس کا فرق ہے تو اس کے کچھ نتائج ہیں اسی کے نتائج میں یہ چیزیں شامل ہوئی ہیں کہ آج تمدنی ارتقادیں انسان کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حکومت بنانے یا کسی ناپسندیدہ حکومت کو ختم کرنے کا حق رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرے طرف یہ بات آگئی کہ حکومتیں بہت طاقتور ہوتی ہیں عوام جو ہیں وہ بہت کمزور ہوتے ہیں تیسرا پہلو وہ کہ اب کسی مسلمان ملک میں اگر انقلابی تحریف چلے گی تو بہرحال حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی قانوناً تو مسلمان ہی ہوگی ان تین فرقوں کی وجہ سے ان چھے سٹیپس کے اندر یہ اجتہاد ہے جو ہم کریں گے اگر یہ اصول سمجھ میں آگئے ہیں کیونکہ منحج انقلاب نبی میں اب جو اس کا تازہ ایڈیشن چھپا ہے اس میں یہ چپٹر بھی شامل کر دیا گیا ہے کہ ان حالات میں موجودہ حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ سے ہمیں جو چھے مراحل ملے ہیں انقلاب کے ان میں سے کہاں کہاں اجتہاد کی ضرورت ہے اس اعتبار سے الحمدللہ کہ وہ کتاب اب اپنے مضمون پر کامل ہو گئی ہے اور خود مکتفی ہو گئی ہے لیکن ان چیزوں کو ہم نے یہاں بلکہ اس سے بھی پہلے مرز کر دوں کہ علامہ اقبال نے اس پورے فلسفے کو ایک شعر میں سمو دیا ہے وہ فارسی کا شعر ہے با نشع درویشی درساز و دمہ دمزل درساز کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ موافقت پیدا کر لینا نزاجی ہم آہنگی پیدا کر لینا کہ پہلی بات یہ ہے کہ نشع درویشی کے ساتھ اپنے مزاج کی موافقت پیدا کرو اس لیے کہ دعوت و تبلیغ یہ بھی درویشی کا کام ہے تربیت اور تذکیہ یہ بھی درویشی کا کام ہے تو پہلے جو مراہل ہیں ان کے لیے ایک لفظ علامہ اقبال نے اختیار کر لیا اسی طریقے سے درویش کبھی جوابی کارروائی نہیں کرتا درویش کو کوئی پتھر بھی مارے گا تو وہ شاید دعا ہی دے کر مہا سے گزر جائے تو یہ درویشی کے تینوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو ایک لفظ درویش میں اس کو سامنے لیا نامہ اقبال نے کہ پہلے چار مراہل جو ہیں دعوت تنظیم تربیت اور پیسیو ریزسٹنس سبرِ محض ان چار کو جمع کر لیجئے تو ان کو انہوں نے انوان دیا با نشع درویشی درساز و دمہ دمزن خوب محنت کرتے رہو محنت کرتے رہو دعوت دیتے رہو تبلیغ کرتے رہو اپنے نظریہ کو پھیلاتے رہو اپنے آپ کو منظم کرتے رہو اپنی تربیت کرتے رہو اپنا تسکیہ کرتے رہو سبر کرتے رہو جھیلتے رہو برداشت کرتے رہو دمہ دمزن انہی چار کاموں میں لگے رہو با نشع درویشی درساز و دمہ دمزن چون پختہ شبی جب تم پختہ ہو جاؤ مصبوط ہو جاؤ طاقتور ہو جاؤ وہ جو میں نے ارس کیا جبکہ موطن میں تعداد ہو جائے تربیت بھی ہم یہ سوچیں کہ اب ہمارے پاس تربیت یافتہ لوگ کافی تعداد میں موجود ہیں منظم بھی ہیں سموطعات کے خوبر ہو چکے ہیں حکم سنتے ہیں اور مانتے ہیں حکم دیا جائے تو حرکت کرتے ہیں روک دیا جائے تو رک جاتے ہیں جب یہ محسوس ہو چون پختہ شبی پختہ شبی میں اب یہ ساری باتیں آگئے پختہ ہو گئے جب پختہ ہو جاؤ خدرا بر سلطنت جمزن تو اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو یہ ٹکرا ہو گئے یہ تصادوں میں یہ ٹکرا اور تصادوں صیرت النبی کی حوالے سے ہم نے دو حصوں میں سمجھا ایکٹیو ریزسٹنس اور آرمڈ کانفلکٹ مسلح تصادوں جبکہ اس میں جو اجتہاد ہم کر رہے ہیں اس میں یہ ٹکراو کیا ہوگا یہ مظاہروں کی شکل میں پکٹنگ کی شکل میں چیلنج تھرو کر کے کہ ہمارے جیتے جی یہ کام اب نہیں ہو سکے گا ایک سو چوالیس لگائی جاتی ہے دوست کو ہم توڑیں گے یہ کسی شے کو نہیں توڑیں گے یہ ایک ایگزیکٹیو آرڈر ہے حکومت کا کہ آپ چار سے زیادہ ایک جگہ جمع اسے اب توڑیں گے ہمیں گرفتار کرو یہ نہیں ہے کہ سٹریٹ لائٹس کو توڑا جا رہا ہو یا نیون سائنس کو توڑا جا رہا ہو یا دکانوں کو لوٹا جا رہا ہو یا کوئی اور توڑ پھوڑ اور بسوں کو آگ لگائی جا رہی ہے یہ نہیں ہاں وہ جو بین لگا رہی ہے حکومت کہ ہمیں مظاہرہ کرنے سے روک رہی ہے جو مظاہرہ کرنا ہمارا ہے تو اس کو ہم توڑیں گے اس کو توڑنے میں گرفتاریاں ہو لاتھی چارج ہو گولیاں چلیں اس کے لئے پھر ثابت قدم رہنا ہے یہ جو تصادم ہے اس کے لئے بھی حدیث نبوی کی بہترین اسطلاح جو ہے وہ نہیں عن المنکر ہے بدی سے روکنا ہو ظاہر بات ہے کہ یہ اقدام کس کے خلاف ہوگا جو شہے شریعت کی روح سے غلط ہے شریعت کی روح سے منکر ہے گناہ ہے معصیت ہے حرام ہے اسی کے خلاف ہوگا اور اس کے جو درجہ حدیث میں معین کیے گئے جو میں نے آپ کو ابھی سنا بھی دی حضرت ابو سعید الخضری نظی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے مسلم شریف کے روایت ہے کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو شخص کسی برائی کو بدی کو منکر کو معصیت کو دیکھیں اس کا فرض ہے کہ اسے ہاتھ سے روک دیں اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکیں اگر اس کی بھی قوت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے نفرت رکھے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے بس اس حدیث کو ہم نے اختیار کیا کہ ظاہر بات ہے کہ جن کے دلوں میں بدی سے نفرت ہے منکر سے نفرت ہے وہی ہے جو ہمارا سٹارٹنگ کیپٹل ہے یہی سے تو ہمیں بات آگے کرنی ہے جن میں یہی نہیں ہے ان میں پھر پیدا کریں گے کہ وہ نفرت پیدا ہو جب نفرت پیدا ہوگی تب ہی وہ انقلابی عمل کا ان سے کوئی توقع ہو سکتی ہے اب اس کے بعد جب تک طاقت نہیں ہے اتنی کہ چیلنج کر سکیں کہ اب ہم یہ نہیں ہونے جائیں گے اس وقت تک نہیں ان المنکر باللسان ہوتی رہے یہی ہماری دعوت و تبلیغ ہے یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ ناجائز ہے مت کرو باز آ جاؤ یہ دین کا فریضہ ہے اس کو ادا کرو یہ شہ جو ہے لازم ہے دین کے اندر اس کو پورا کرو یہ ہوگی عمر بالمعروف نہیں ان المنکر باللسان البتہ جب وہ برحل آ جائے گا چوپختہ شوی تو پھر اب ہم چیلنج کریں گے کہ اب ہم یہ نہیں ہونے جائیں گے یا ہم نہیں یا یہ نہیں اس چیلنج کے ساتھ ہم میدان میں آ جائیں گے دیمونسٹریٹ کریں گے تو وہ ہوگا نہیں ان المنکر بالید اسی کی میں نے بڑی سادہ سی وضاحت کر دی ہے تاکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو لمبی چوڑی بحثوں سے سمجھایا جائے عقلی دلائل سے اور منطقی استدلال سے تو وہ اُلت جاتی ہے لیکن چھوٹی سی کوئی مثال جو ہے وہ اس کو واضح کر دیتی ہے وہ چھوٹی سی مثال جو ہے وہ بہت بڑی مثال ہے اس اعتبار سے کہ وہ حضور کی مثال ہے لیکن یہ کہ بہت سادہ سی مثال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ برس جب تک آپ مکہ میں رہے زبان سے تو یہ کہا کہ ان بتوں میں کچھ نہیں ہے ان بتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ تمہارے منگھڑت قسم کے معبود ہیں ان کے تم نے نام جو ہے تم نے اور تمہارے آباؤ و اعداد نے نام بھر لی ہے انہیا اللہ اسماؤں سمیتو موہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان یہ چند نام ہیں جو تم نے دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ و اعداد نے اللہ نے ان کے لئے کوئی سند نہیں اتاری گویا کہ نحیر المنکر باللسان تو کر رہے ہیں لیکن کسی بت کو توڑا نہیں کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا حالانکہ حضور یہ کر سکتے تھے کہ اپنے جانسار ساتھیوں میں سے آٹھ دس کو بھی حکم دے دے کہ جاؤ کسی روز رات کے وقت جا کر اور تمام بتوں کو توڑ دو تو توڑا تھے چاہے ان کی تکہ بوٹی ہو جاتی تو کوئی بات نہیں آخر بعد میں غزوہ احد میں بھی تو ستر صحابہ شہید ہو گئے اس وقت آٹھ دس شہید ہو جاتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی لیکن یہ کام حضور نے نہیں کیا بلکہ اسی خانہ کعبہ کا تواف کرتے رہے جس میں بت رکھے ہوئے تھے اسی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے جہاں بتھے دارے بائیں بہت موجود ہیں تو نفی کی ہے زبان سے نہیں ان ملکر باللسان بالیت نہیں کیا 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 آپ نے دعوت کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے ایک قوت فرام کی جانساروں کا ایک گروہ تیار کیا سرفروشوں کی ایک جماعت تیار کی انہیں منظم کیا انہیں بیعت سموطات کی لڑی میں پیروہ لیا پھر ان کے اندر ان کی تربیت کی ان کا تسکیہ کیا ان کو اخلاق حسنہ سے مزین کیا پھر تصادم ہوا تصادم جب تک مکہ میں رہے وہ پیسیو ریڈسٹنس تھا مار کھاؤ لیکن ہاتھ نہ اٹھاؤ کوئی جوابی کارنوائی نہیں چاہے تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں کے اندر وہ اس پر ڈال دے اور بھون دے تمہیں چاہے تمہیں تمہاری گردن کے اندر رسی ڈال کر اور گلیوں میں گھسیٹ تکریں یہ ہوا حضرت بلال کے ساتھ اور دہکتے انگاروں کے اوپر ننگی پیٹ لٹائے گئے حضرت خباب یہ سب کچھ ہوا ہے لیکن جوابی کارنوائی نہیں البتہ پھر حجرت کے بعد جوابی کارنوائی شروع اقدام شروع ہو گیا اس کے نتیجے میں مسلح تصادم غزوہِ بدر سے شروع ہوا غزوہِ اہود غزوہِ احضاب سے ہوتا ہوا سنہ حدیبیہ سے ہوتا ہوا فتح مکہ تک پہنچ گیا اب جب فتح مکہ کی صورت کے دن جب داخل ہوئے ہیں تو پہلا کام حضور نے یہ کیا کہ اب ایک ایک بدھ کو گرایا اور توڑ دیا اور چکنا چون کر دیا یہ ہے نہیں ان المنکر باللسان اور نہیں ان المنکر بالید کے درمیان فاصلہ کیا ہے وہ تو پہلے دن کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ ان بوتوں میں کچھ نہیں ہے نہیں ان المنکر باللسان سے تو پہلے دن بات شروع ہوئی لیکن تیرہ برس مکہ کے آٹھ برس مدینہ کے اور کیونکہ سن آٹھ میں مکہ فتح ہوا اکیس برس جو ہے قمری ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراحل تیہ کیے دعوت تبلیغ تنظیم تربیت اور پھر سبر محض یا پیسیب ریڈسٹنس پھر ایکٹیب ریڈسٹنس یا اقدام پھر مسلح تصادم یہ چھے کے چھے مراحل تیہ کر کے پھر جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو اب آپ نے ایک لمحہ زائے نہیں کیا جاتے ہی پہلا کام یہ کیا جا الحق وزہق الباطل ان الباطلہ کالا زہوقا آپ یہ آیت پہتے جا رہے تھے اور ایک ایک مت کو گراتے جا رہے تھے یہ ہے اصل میں اس حدیث کی گویا کہ مکمل عملی تشریح جو ہمیں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بن جاتی ہے اب جو لوگ بھی اس کام کے لیے اپنے دل میں ولولہ محسوس کریں امنگو محسوس کریں جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ کاش ہم بھی اس راستے پر چلیں وہ ذرا اب اس کو اس عبارت کے ایک ایک لفظ کو سمجھ لیں اسلامی انقلاب کے لیے تنظیم اسلامی کے پیشے نظر طریقہ کار یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو یہ جو موٹے الفاظ لکھے گئے ہیں اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح یہ در حقیقت بندہ مومن کا نصب العین ہے نصب العین اس کا انقلاب برپا کرنا نہیں ہے وہ تو اس کی جد و جہد کا ایک حدف ہے نصب العین جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح نصب العین کے درجے میں اس سے آگے کی کوئی شاید نہیں ہونی چاہیے انقلاب کے لیے جد و جہد کرنا ہمارا فرض ہے نماز پڑھنا ہمارا فرض ہے نماز ہمارا نصب العین نہیں ہے روضہ رکھنا فرض ہے روضہ ہمارا نصب العین نہیں ہے اسی طرح اقامت دین کے لیے جد و جہد کرنا اور اس میں تن مندھن لگا دینا یہ ہمارا فرض ہے نصب العین نہیں ہے نصب العین کیا ہے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح تو جو لوگ اس نصب العین کو اختیار کر لیں یعنی جو لوگ اللہ کی رضا اور آخرت کے فلاح کے حصول کے لیے سب دھڑکی بازی لگانے کو تیار ہوں وہ وہ کیا کریں اب اس کو تین سٹیپ پہلے لیجئے اب یہاں آپ کو ملیں گے تری پلس تری پلس تری یہ نو سٹیپس آ جائیں پہلے ہم نے جو اسلامی نظام کو سبجہ ہے وہ سکس پلس سکس پلس سکس چھے نکات تھے سماجی نظام سے متعلق چھے نکات تھے معاشی نظام سے متعلق چھے نکات تھے سیاسی نظام سے یہاں اب تین تین کے تین جوڑے ہیں پہلا تین کام کیا ہیں سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے یہ پہلا قدم ہے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں خود اگر اسلام پر انسان عمل نہیں کرتا تو اسلام کے انقلاب کے لئے سربقف ہو کر آ جانا میدان میں لایانی بات ہے محمل بات ہے وہ تو یوں سمجھ یہ کہ ہر شخص کہہ دے گا کہ ایک بالکل جھوٹا دعویٰ ہے سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنے اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں میں اپنی ذات پر شریعت کو نافذ نہیں کر سکتا اور ذات میں ظاہر بات ہے میرا اپنا وجود ہے پھر یہ ہے کہ دائرہ اختیار اگر میں کسی فیملی کا سربراہ ہوں تو وہ میرا دائرہ اختیار ہے اپنے گھر میں بھی شریعت کو نافذ نہیں کرتا تو پھر مجھا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میں اللہ کے پوری زمین پر اللہ کے دین اور شریعت کو نافذ کرنا چاہتا یہ موٹ اسی بات ہے اور اس کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کش بکش کریں یہ دو جہاد کرنے پڑیں گے اس لیے کہ ایک تو نفس جو ہے نفس تو مرائی کا حکم دیتا ہی ہے تو آپ مرائی سے روکنا چاہتے ہیں رکنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں یا رکنا چاہتے ہیں تو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا نفس آپ کو ترغیب دلائے گا کہ رشوت لے لو کوئی حرج نہیں ہے سب ہی لیتے ہیں اور ضرورت بھی ہے بچے کی فیس دینی ہے پیسے نہیں ہے یا فلاں بچے کا آپریشن ڈاکٹر نے بتایا کہ ضروری ہے اور عام ہسپتالوں میں جائیں تو جان بچنا محال ہے اور فلاں جگہ پر اتنی فیس لگتی ہے تو یہ تو گویا کہ میرے لیے ویسے بھی استرار کے روح سے بھی جائز ہو گئی اس لیے کہ بھوکا مرتے وہ تو آدمی کو سور کھانے کی بھی جائزت ہے اور یہ سو طرح کے کی پٹیاں منص پڑھاتا ہے انسان لہذا میرے لیے یہ اسی طرح سودی کاروبار میں سب ہی کر رہے ہیں اب اس کے بغیر تو کاروبار ہوئی نہیں سکتا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تو یہ تو حقوق و لباد میں سے ہے تو گویا کہ اس کے لیے لازم ہے کہ میں سودی کاروبار کروں یہ ترہ ترہ کی پٹیاں پڑھا کر شیطان نے نفس کو مسلح کیا ہے اور نفس پھر انسان پر حملہ آور ہوتا ہے تو پہلا جہاد نفس سے کرنا پڑے گا اگر آپ کو مسلمان بننا ہے خود حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ بننا ہے تو آپ کے اندر جو دشمن موجود ہے اللہ کا اس لیے میں نے یہاں شیخ صادی کا شور کوٹ کیا ہے آپ کے پاس تو شاید نہیں ہوگا بڑا پیارا شیر ہے کہ نفس ماں ہم کم طرز فرعون نیست لیکن اُرَعَون اِرَعَون نیست میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے لیکن فرعون کے پاس عون تھی اب دیکھئے فرعون کے لزم عون ہے فرعون تو یہ ایک سنتِ لفظی اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ماہر شائر ہوتا ہے جو اس طرح الفاظ کے ساتھ کھیل بھی لے تو فرعون میں عون ہے وہ لزمیں آئے لیکن اُرَعَون عون کہتے ہیں مدد کو من کانا فی حاجتِ اخیے کانا اللہ فی حاجتِ ہی اسی طریقے سے عون کا لفظ بھی آتا ہے جو آپ اپنے کسی بھائی کی مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا عون کہتے ہیں مدد کو اسی سے لفظِ استعانت بنا ہے نستعین عون سے تو فرعون کے پاس مدد تھی لاؤ رشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں خدا ہوں اَنَا رَبَّكُمُ الْعَلَى میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں مختارِ مطلق ہوں ملکِ مصر کی پادشاہی میرے ہاتھ میں ہے یہاں کا سارا آپ پاشی کا نظام میرے کنٹرول میں ہے میرا نفس بھی یہی کہتا ہے کہ اس جسم پر میری حکومت ہے میں نہیں جانتا کیا حلال ہے کیا حرام ہے میری خواہش پوری ہونی چاہیے تو گویا کہ میرے اندر بھی ایک فرعون چھپا بیٹھا ہے نفس ماں ہم کم ترز فرعون نیست لیکن اُرَعون اِرَعون نیست چونکہ میں تو درویش ہوں میرے پاس کوئی مدد نہیں لاؤ لشکر نہیں تو میں زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن اندر سے میرا نفس نہیں کہتا تو پہلا تو ظاہر بات ہے کہ مقابلہ آپ کو اپنے نفس سے کرنا پڑے گا اور دوسرا مقابلہ معاشرے سے خود آپ کے اپنے بیوی بچے آپ کے والدین آپ کے بھائی بند آپ کے رشتے دار آپ کے عیزہ و اقربہ یہ سب آپ پر دباؤ ڈالیں گے آپ کے کلیگز ہوں آپ کے دوست ہوں گے وہ دباؤ ڈالیں گے پاگل ہوں گے وہ دماغ خرام ہوں گے آئے آخر یہی رہنا ہے تمہارے بچوں کا مستقبل تاریخ ہو جائے گا تمہاری بچیوں کو رشتے نہیں ملیں گے تم زمانے کی جو رویش ہے اس کے مطابق نہیں چلو گے تو کیا کہیں جا کے غاروں میں رہو گے آخر اسی دنیا میں رہنا ہے یہی رہنا بسنا ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہوگا آج تم ان کی غلط رسومات میں شامل نہیں ہوگے وہ تمہارے کسی کام میں کب شریک ہوں گے بغیرہ بغیرہ تو دو جہاد اس مرحلے پر کرنے پڑ گئے جاہدو ف اللہ حق کا جہاد ہی جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں پہلا جہاد کیا ہے نفس کے خلاف اور دوسرا بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف چنانچہ دوسرا میں نے مصرہ یہاں پر فارسی زبان کا نقل کیا ہے زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری اختیار نہیں کرتا تو تم زمانے سے لڑو کشمکش کرو ایک نوش یہ ہوتی ہے کہ زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ بے ساز زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا تم زمانے کے ساتھ سازگاری کرلے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی اس میں تو پھر کسی محنت کی ضرورت ہی نہیں کسی کشمکش کی ضرورت نہیں کسی تصادم کی ضرورت نہیں جدر کوئی موب جا رہا ہو کوئی ایک بہت بڑا حجوم لوگوں کا جا رہا ہو ادھر جانے میں آپ کو زور نہیں لگانا پڑے گا اس کے خلاف جانا ہو تو زور لگا کر آپ دو قدم جائیں گے ہو سکتا ایک ریلہ آئے آپ کو دس قدم پیچھے ہٹا دیں پھر آپ کو زور لگا کر جلنا پڑے گا تو زمانے کے رخ پر چلو گے تو چلنا آسان ہے زمانے کے خلاف چلو گے تو پھر تو کشمکش اور تصادم ہے تو پھر پڑھئے اس عبارت کو سب سے پہلے خود پوری طرح مسلمان اور حقیقی معنی میں اللہ کے بندے بنیں اور اپنی ذات اور اپنے دائرہ اختیار میں شریعت اسلامی کو نافذ کریں اور اس کے لئے اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کریں اور بگڑے ہوئے ماحول سے بھی مردانہ وار کشمکش کریں اور مقدور بھر اسی کی دعوت دوسروں کو بھی دیں جو خود کر رہے ہو اسی کی دعوت دیں اور یہ بھی جان لیجے کہ یہ دعوت در حقیقتت خود اپنے تحفظ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے دعوت ایک طرف تو انقلاب کے لئے میدان ہموار کرے گی لوگوں کو ہم خیال بنائے گی آپ کے بیس کو اور براؤڈ کرے گی آپ کی قوت میں وسط پیدا ہوگی آپ اکیلے تھے ایک اور کو آپ نے شامل کر لیا ایک اکیلہ دو گیارہ ہو گئے حضور اکیلے تھے حضرت ابو بکر شامل ہو گئے ایک اور ایک گیارہ ہو گئے پھر اس لیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چھے عشرہ مبشرہ میں سے چھے کو حضرت ابو بکر نے اسلام کی دعوت پہنچائی اور حضور کی جھولی میں لاکر ڈال دیا تو ایک اکیلہ دو گیارہ ہو گئے ایک نہیں ہو گئے حضرت خدیجہ کا ذکر اس لیے نہیں کر رہا وہ خاتون تھی خاتون خانہ حضرت علی کا اس لیے ذکر نہیں کر رہا کہ وہ بچے تھے حضرت زید ابو بکر کا ذکر اس لیے نہیں کہ وہ اس معاشرے میں اہمیت نہیں رکھتے تھے غلام تھے لیکن حضرت ابو بکر ان کی تو بہت اوچی شام تھی لہذا حضور کے ساتھ حضرت ابو بکر کا شامل ہونا ایک اکیلہ دو گیارہ کی شکل بن گئے تو ایک کام تو یہ ہوگا اور دوسرا بڑا کام دعوت سے یہ ہوتا ہے کہ خود آپ کو اپنی اصلاح کے اندر مزید تقویت حاصل ہوتی ہے آپ لوگوں کو دعوت دیں گے تو لوگ پلٹ کر آپ کے اوپر حملہ کریں گے کہ ہمیں تم بھلا کام بتا رہے ہو خود فلاں برا کام کر رہے ہو اب آپ کے لیے دو ہی راستے رہ جائیں گے یا تو اس برے کام کو بھی چھوڑے یا پھر دعوت کو چھوڑ دے اور تو کوئی شکل نہیں نا لہذا اگر آپ نے خلوص ہے تو یہ دعوت آپ کے اصلاح کا ذریعہ بن جائے گی کہ آپ اپنی اس دعوت کے ساتھ جو جذبہ رکھتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کہیں گے بھئی ٹھیک کہہ رہا آئی اور مجھے واقعیتاً اپنے فلاں چیز کی اسلاح کرنی چاہیے اس طرح ایک مسلسل جذبہ جو ہے بیدار ہوتا رہے گا اور تیسری بات یہ بھی جان لیجے کہ دنیا کا ایک اصول ہے مسلم بیسٹ ڈیفنس از آفنس بہترین تحفظ جو ہے وہ جارہیت میں ہے دعوت در حقیقت جارہیت ہے نظریاتی جارہیت آپ اپنی دعوت کے ذریعے سے گویا کہ دوسرے معاشرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں کہ تمہارے نظریات غلط ہیں یہ نظریات صحیح سے اختیار کرو تو یہ جو دعوت جو ہے نظریاتی جارہیت ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کا اپنا تحفظ ہو جائے گا وہ جہاد جو آپ کو اپنے نفس کے خلاف کرنا ہے اور وہ جہاد جو آپ کو اپنے معاشرے کے خلاف کرنا ہے خود پوری طرح مسلمان بننے کے لیے اور صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے اسے تقویت حاصل ہوگی آپ کے اس دعوت کے ذریعے سے پہلا نکتہ ختم ہوا دوسرا نکتہ باہم دینی اخوت اور ایمانی محبت کے رشتوں میں بند کر آپس میں نہائیت رحیم و شفیق اور دین کے باغیوں اور مخالفوں کی خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائے قرآن مجید میں یہ مضمون کئی جگہ آیا ہے سورہ فتح کے آخر میں آیا محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداؤ علی الكفار رحماؤ بینہو یہ ایک دوسرے کا کہ خلاف ایک شکل ہے اہل ایمان کافروں پر بہت سخت اور آپس میں بہت نرم اور بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں اسی کو سورہ مائدہ میں فرمایا ازلت علی المومنین عزت علی الكافرین کہ وہ اہل ایمان پر بہت نرم لیکن کو اہل کفر پر بہت سخت اور بھاری ہوتے ہیں یہ دوسرا بصف ہے کہ جو پیدا ہونا چاہیے اس حزب اللہ میں اس اسلامی انقلابی پارٹی میں کہ ان کی دوستی اور محبت اور نفرت اور عداوت اس کا میعار ہو جائے حق جو حق کا ساتھی وہ ہمارا ساتھی جو اللہ اور اس کے رسول کا دوست وہ ہمارا دوست جو حق کا مخالف وہ ہمارا مخالف جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن وہ ہمارا دشمن خواہ وہ ہمارا باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو یا کوئی قریبی اشتدار ہو یہی بات ہے جو آخری آیت میں آئیے سورہ مجادلہ کے وَلَوْ كَانُواْ آبَاهُمْ اَوْ أَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِرَكَا خواہ وہ ان کے باپ ہو خواہ بیٹے ہو خواہ بھائی ہو خواہ اشتدار ہو اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں اسلام کے مخالف ہیں تو پھر ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ اگر کوئی قلبی رشتہ اب بھی برقرار ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بفاداری نہیں ہے یہ تو انہونی بات ہے کہ دوستی اور محبت اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے ہو بفاداری اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخالفین اور معالدین کے ساتھ بھی دوستی ہو یہ تو منافقت ہوگی صحیح ایمان کا تقابع تو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیفیت دوسری ہے جو انہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہو تیسری چیز کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس کے عزم و ارادہ اصابت رائے اور خلوص و اخلاص پر دل و دماغ گواہی دے دیں ہجرت و جہاد اور سم و تات فی المعروف کی بیعت کر کے ایک جماعتی نظم میں منسلک ہو جائیں اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوگی کہ یہ ہجرت و جہاد و سم و تات فی المعروف کے معنی کیا ہے اس وصرف یہ سمجھئے کہ اب وہ تنظیم کے لئے بنیاد کیا ہوگی اگر کسی شخص کے اوپر انہیں اعتماد ہو جائے کس بات سے نمبر ایک تو یہ کہ دل گواہی دے کہ یہ شخص مخلص ہے اس کا صدفیصد ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہو سکتا وہ تو در حقیقت اللہ ہی کے ہاں جا کر کھلے گا کہ کون مخلص تھا اور کون بہروپیا تھا یوم تبن السرائر فما لہو من قوة ولا ناصر راز تو اسی دن کھلیں گے عرشکارہ ہو جائیں گے وخس لما فی الصدور جو سینوں کے اندر ہے وہ نکال کر باہر کر دیا جائے لیکن دنیا میں آدمی اپنی امکانی حد تک جائزہ لیتا ہے غور و فکر کرتا ہے لیکن کسی کے بارے میں اس کا دل گواہی دے دیتا ہے کہ یہ شخص مخلص ہے پہلی بات دوسری یہ کہ اس کے فکر پر اس کی سوچ پر اس پر اعتماد ہو کہ شخص جانتا ہے اس کو معلوم ہے کیا کرنا ہے کس طور سے کرنا ہے یہ حالات کو بھی جانتا ہے جن حالات میں کوئی کام کرنا ہے اسے آپ نہیں جانتے تو کام نہیں کر سکے گی ان حالات کے اندر کون کون سی قوتیں ہیں کہ جو برسرے کار ہیں کون کون سی عوامل ہیں مصبت یا منفی کہاں کہاں سے آپ کو مدد مل سکتی ہے کہاں کہاں آپ کے دشمن چھپے ہوئے ہیں تو اس اعتبار سے مختلف پہلووں سے اعتماد کا کسی پر قائد ہو جانا پھر یہ کہ اس کا ارادہ بھی ہے اس میں استقامت ہے یہ جمع رہا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بنا پر کسی پر ایک اعتماد پیدا ہو اب اس سے سم وطعات فی المعروف کی بیعت جس سے کہ اب وہ ایک بنیان مرسوس بن جائیں گے ایک جماعت کی شکل بنے گی اس پر جیسا کہ میں نے ارس کی بعد میں ہم گفتگو کریں گے دوسرے لیکچر میں لیکن یہ کہ یہ تین نکات ایسے ہیں پہلے کہ جس کے نتیجے میں ایک جماعت وجود میں آگئی پہلے وہ لوگ خود مسلمان بنے اپنی ذات اور اپنے دائرہ کار میں شریعت کو نافذ کریں اس کے لیے اپنے نفس سے اور بگڑے ہوئے معاشرے سے جہاد کریں پھر اسی کی دعوت دیتے رہیں نمبر دو جو لوگ بھی اس کام میں ان کے ساتھ ساتھی ہوں ان کے لیے انتہائی درم رحم دل آپس میں بہت ہی مرحمت اس میں وہ آپس میں بھائی چارے کی فضا اخووت دینی کی ایک فضا پیدا کریں اور اس کے اکس کے طور پر جو نظریات میں مقاصد میں ان کے دشمن ہو ان کے مخالفین ہو ان کے ساتھ پھر ان کا دلی تعلق نہ رہے نمبر تین کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر سم و طاعت فی المعروف کی بیعت کریں جس کے خلوص و اخلاص عظم و اعادہ اصابت فکر سوچ اور فہم پر انہیں اعتماد اب آگے چلیے اور اس طرح جو اجتماعی قوت وجود میں آ جائے ایک جماعت وجود میں آ گئی وہ جماعت اب کیا کرے گی اس کے دو مرحلے ہیں علف اور بے علف کے بھی تین حصے بے کے بھی تین حصے پہلے علف کے تین حصے کیا ہیں جب تک ایک مناسب مقدار میں یہ قوت جمع نہ ہو جائے جب تک یہ قوت ایک مناسب مقدار میں جمع نہ ہو جائے اس وقت تک تن مندھن کے ساتھ نمبر ایک اسی دعوت و تربیت اور تنظین کی توسیع و استحکام کی جد و جہد میں منہمک رہیں اور سب سے زیادہ توجہ اپنی اور اپنے ساتھیوں کے اصلاح اور تسکیے پر مرکول رکھیں نمبر دو اس دوران میں زبان یعنی تحریر و تقریر کے ذریعے نہیں ان المنکر یعنی برائیوں اور خلاف شریعت کاموں پر تنقید اور ملامت کا فریضہ پوری قوت سے سر انجام دیں لیکن نہ ملکی انتخابات میں حصہ لیں نہ ہی کسی دوسری سیاسی ہنگامے میں فریق بنیں اس لیے کہ جس ملک میں بھی آپ یہ کام کر رہے ہوں گے باہرحال سیاسی جماعتیں ہیں ان کے درمیان وہ رن پڑتا ہی رہتا ہے انتخابات ہوتے ہی رہتے ہیں انتخابات نہیں ہوں گے تو جیسا کہ میں نے کہا جدید سیاست کا یہ دوسرا بھی حصہ جو ہے معروف ہے مظاہرے وہ چلتے رہیں گے ان میں شرکت نہیں کرنی ہے جب تک اپنی طاقت اتنی مضبوط نہیں ہے کہ خود کوئی قدم اٹھا سکیں اس میں ساری قوت کو مرتقص کرنا ہے اپنے اس بیس کو براؤڈن کرنے میں اپنے اس قوت کو مزید بڑھانے میں تاکہ دائرہ وسی سے وسی ہو تعدار زیادہ سے زیادہ ہو قوت زیادہ سے زیادہ مقدار میں جمع ہو جائے اس میں کسی دوسرے وقتی کام میں اپنی قوتوں کو اور توانائیوں کو منتشر اور ضائع نہیں کرتا ہے یہ بات سمجھ رہے ہیں اس لئے کہ ہنگامے تو ہوگی انتخابات بھی ہوگی ان میں نعرے بھی لگیں گے ایک طرف اسلام کا نعرہ ہوگا دوسری طرف کوئی اور نعرہ ہوگا پھر اسلام کے نعرے والے بھی بہت سے ہوں گے کسی کا کوئی اسلام ہوگا کسی کا کوئی اور اسلام ہوگا پھر جب تحریکیں سیاسی چلیں گی تو سب جمع ہو جائیں گے جو بھی حکومت میں ہوگا اس کی تانگ ہسیتنے کے لئے سب جمع ہو جائیں گے چاہے انتخابات میں وہ ایک دوسرے کو کفر کے فتحے دیتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کتنی ہی گندی زمان استعمال کیوں لیکن پھر جمع ہو جائیں گے کیا بھی وہ ایوب خان کے خلاف جمع ہو گئے کبھی بھٹوں کے خلاف جمع ہو گئے پھر کبھی زیادہ حق کے خلاف جمع ہو گئے وہ جمع ہو جانا ہوں ان کا ہو جاتا ہے لیکن یہ کہ جو جماعت یہ کام کرنا چاہتی ہے اس کے لئے لازم ہے کہ ایسے وقتی ہنگاموں سے بھی مجتنب رہے ایسی سیاسی تحریکات سے بھی علیدہ رہے انتخابی عمل سے بھی علیدہ رہے اور ساری توجہ صرف کرے اپنی دعوتوں تنظیم اور تربیتوں تذکیہ پر جس سے کہ اس قوت کو زیادہ سے زیادہ بڑھاتی رہے اس دوران میں نہیں ان البنکر باللسان برائی کو برا کہیں حرام کو حرام کہیں ناجائز کو ناجائز کہیں لوگوں کو ملامت کریں حکومت پر بھی تلقید کریں کہ یہ کام غلط ہے یہ اسلام کے خلاف ہے نمبر تین اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی تنز و تزہیق اور تمسکر و استہزا سے بدل ہو نہ کسی جبر و تشدد اور عزا و ابتلا سے حراسہ ہو بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لے اور ہرگز کوئی جوابی کارنبائی نہ کریں یہی ہے جس سے میں نے کہا تاں پیسیب ریجسٹنس صبر محض جو بارہ برس تک مکہ میں معاملہ رہا اس میں دو مرحلے آگئے ہیں پہلا مرحلہ ہوا حضور پر تنز کا تزہیق استہزا پاگل ہیں مجنون ہیں شاعر ہیں ساہر ہیں بلکہ مشہور ہیں آسیب زدہ ہیں یہ مختلف الفاظ کہیں گے ابھی کوئی فیزیکل پرسیکیوشن شروع نہیں ہوئی تھی کوئی جسمانی تشدد نہ حضور پر ہوا نہ حضور کے ساتھیوں پر ہوا شروع میں صرف زبان کے ذریعے سے ہی پھونکوں سے گویا کے چراغ کو بجھانے کی کوشش کی گئی جو مولانا زفر علی خان نے کہا ہے کہ نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خنددن پھونکوں سے یہ چراغ مجھایا نہ جائے گا تو پہلا مرحلہ یہی ہوتا اسی لئے پہلے الفاظ کیا آئے کہ اس پورے عرصے کے دوران نہ کسی تنز و تزہیق اور تمسخور و استہزا سے بدل ہو نہ کسی جبر و تشدد اور عزا و ابتلا سے حراسہ ہو پھر صحابہ کے اوپر جبر ہوا تشدد ہوا فیزیکل پرسیکیوشن ہوئی مارا گیا پیٹا گیا انگاروں پر لٹایا گیا یہ سب کچھ ہوا بلکہ کامل صبر و تحمل سے کام لیں اور ہرگز کوئی جوابی کارروائی نہ کریں اب بے آیا یہ اب آخری تین کا سیٹ ہے تین جمع تین تو ہو چکے پہلے تین سے تو ایک انقلابی قوت وجود میں آئی دوسرا مرحلہ کیا ہے جب تک یہ قوت اتنی نہ ہو جائے کہ اوپن چیلنج جو ہے اس کی طرف سے دیا جا سکے اس وقت تک یہ تین کام کرے گی اب بے ہیں اور جب مناسب قوت فراہم ہو جائے تو راست اقدام کے طور پر اب یہ ہے اس دور میں وہ راست اقدام کیا ہوگا وہ اعلان جنگ نہیں ہوگا وہ بغاوت نہیں ہوگی وہ توڑ پھوڑ نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوگا وہ مسلح تصادم نہیں ہوگا کیا ہوگا نہیں ان المنکر بالید یعنی قوت سے منکرات کے استیسال کے لیے قبر کس لیں نمبر دو اس کے لیے جلسوں جلوسوں مظاہروں اور ناکہ بندیوں یعنی پکٹنگ کی شکل میں اجتماعی قوت و ارادے کے اظہار کے تمام جدید ذرائع استعمال کریں یہ اجتماعی قوت اجتماعی رائے کا اظہار ہے جس کو ڈیمونسٹریشن کسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریٹ کرنا مظاہرہ کرنا کہ آپ اپنی پسند و ناپسند کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ چیز ہمیں پسند نہیں ہے آپ اپنی ڈیٹرمنیشن ارادے کا اظہار کر رہے ہیں یہ ہم نہیں ہونے دیں گے تو یہ جو طریقے ہیں اس کی جتنے ذرائع ہے جدید جو اس دور میں سب تسلیم کرتے ہیں توڑ پھوڑ نہ ہو اس میں بشرتے کے چنانچہ اگلا جملہ کیا ہے اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بلکل پور امن ہو اور اس میں ان کی جانب سے کوئی تشدد نہ یہ ہے اس کے لیے شرط ہے لازم کہ اس میں ابھی ایک صاحب نے چٹ بھیجی تھی کہ اگر اس جلوس میں شامل کوئی اور گروہ آ کر توڑ توڑ کرنے لگے اصل میں یہ کب ہوتا ہے یا تو جو خود نکلنے والے ہیں میدان میں مظاہرک لیے وہ منظم نہیں ان کا کنٹرول نہیں اور یا یہ کہ وہ خود کرتے ہیں اور الزام دوسروں پر لگاتے ہیں یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے خود کرتے ہیں لیکن گرفتالیوں سے مچنے کے لیے وہ الزام لگاتے ہیں کہ جی کوئی اور لوگ آکے کر گئے فرض کیجئے کہ ایسا ہے تو یہ بھی وہی ممکن ہوگا جہاں آپ خود منظم نہیں ہیں جہاں آپ خود منظم میں پتا چل جائے اسے خود آپ پکڑیں گے اسے پکڑ کے خود پولیس کے حوالے کریں گے یہ کام اور جب تک اتنی قوت نہ ہو اتنی تنظیم نہ ہو اس وقت میں میدان میں نہیں آنا چاہیے اس لیے تو ہم نے کہا ہے کہ تیاری کرتے رہو کرتے رہو بانشہ درویشی درساز و دم آدم زن جب آپ یہ سمجھیں قائم رکھ سکے نہیں تب میدان میں آئے گی لیکن یہ شرط لازم ہے اس لیے لفظ شرط استعمال کیا میں نے اس شرط کے ساتھ کہ یہ سب کچھ بالکل قرآن ہو اور اس میں ان کے جانب سے کوئی تشدد نہ ہو نمبر تین اور اگر ان پر تشدد کیا جائے یہ یعنی آخری بات ہے اس وقت کیا ہوتا تھا انڈیویجولز کو پکڑا جاتا تھا مارا جاتا تھا دہکتے و انگاروں پر لٹایا جاتا تھا اب کیا ہوگا وہ انڈیویجولز کے ساتھ تو جو ہو چکا ہو چکا افراد کے ساتھ اب تو جب اجتماعی شکل میں ہوگا تو لاتھی چارد ہوگا آنسو گیس پیکی جائے گی گرفتاریاں ہوں گی جیلوں میں ٹھوسا جائے گا یا گولیاں چلیں گے یہی ہوگا نہیں تشدد کی یہی شکل ہے اور اگر ان پر تشدد کیا جائے تو پورے صبر و مسابرت اور صبات و استقلال کا مظاہرہ کریں حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینوں کو اس سب سے بڑی کامیابی سمجھیں پھر قدم پیچھے نہ ہٹیں پھر بھگدر نہ مچھیں پھر یہ نہ ہو جو اخواروں میں آتا ہے کہ یہ آنکھ بچولی ہوتی رہی پولیس کی اور لوگوں کی وہ اس گلی میں گز گئے پولیس آئی تو ادھر سے نکل گئی یہ تو کھیل تماشا ہے یہ تو کرکٹ کا میچ ہو تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ در حقیقت کسی انقلابی مظاہرہ کی یہ شکل نہیں ہوتی انقلابی مظاہرہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بیدان میں آگئے پیچھے نہیں ہٹیں گے بھون دو دو ہزار کو چار ہزار کو دس ہزار کو مار دیں گے ہمارے لیے وہ بہت جو ہے اس سے زیادہ کامیابی کوئی ہے ہی نہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نمال بنیمت نکشور پشاہ شہادت ہی تو مطلوب ہے صحابہ اکرام نے شہادت کی کجام لوش کیا تو انقلاب آیا فرق صرف یہ ہے کہ وہ قتل کرتے بھی تھے قتل ہوتے بھی تھے وہاں تلواریں ٹکر آ رہی تھیں مکہ میں وہ صرف قتل ہوئے انہوں نے قتل نہیں کیا جیسے کہ ابو جہل نے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہما دونوں کو شہید کر دیا کوئی جوابی کارنوائی ابو جہل کے خلاف کوئی اختام نہیں کیا گیا حالانکہ حضرت حمزہ جیسے نگ موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی طرف سے اجازت ہوتی تو وہ حضرت حمزہ تو جسو دیمان کمان جو ہے سر پر دے کر ماری تھی ابو جہل کے اور چیلنج کیا تھا کہ آؤ مقابلے کے اندر تو حضرت حمزہ کہیں پیچھے اٹنے والے ہوتے اگر حضور کی طرف سے اجازت ہوتی کہ دو جانسار ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ توحید کے پروانے اور انہیں اس طرح مسل دیا گیا شہید کر دیا گیا لیکن نہیں وہ دور اور ہے اس میں یہ تھا کہ قتل ہو جاؤ قتل کرو نہیں البتہ مدنی دور میں آکر اب وہ جنگ کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں غزوہ بدر میں حضرت حمزہ نے عطباء بن ربیہ اس کو قتل کیا ہے لیکن غزوہ اہود میں حضرت حمزہ خود جو ہے وہ وحشی کے نیزے کا شکار ہوگا شہید ہوگا لیکن یہاں کیا ہوگا یہاں دو طرفہ نہیں ہوگا قتل ہونے کے لئے تیار رہو لیکن خود جو ہے کوئی اقدام نہ کر ویسے اصولی طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ وہ حرام نہیں ہے اگر کہیں حالات اس کے متقاضی ہو جائیں جیسے کہ افغانستان میں ہو گئے تو مسلح تصادم بھی حرام نہیں ہے وہ نام نہاد مسلمانوں کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہنے کو تو ڈاکٹر نجیب اللہ جو ہے وہ بھی تو آخر مسلمان ہیں وہ بھی تصویر لے کر بیٹھ کے اپنے خوٹا کی چواتا ہے نماز پڑھتے ہوگے وہ سب کچھ جائز ہیں لیکن عام حالات جو اس وقت دنیا کے ہیں اس میں وہ چیز تقریبا ناممکن العمل ہیں استثنائی حالات ہو سکتے ہیں اور اس کی کامیابی بھی دیکھئے کہ وہ کامیابی اس درجہ میں تاہال افغان جہاد کو حاصل نہیں ہو سکی جو کہ ایرانیوں نے دفعتن حاصل کر لی تھی انہوں نے صرف جانے دی ہیں جان لی کسی کی نہیں یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ صورت مختلف تھی روسی بھی آ گئے تھے لہٰذا وہ شکل بدل گئی اور جہاد جو ہے واقعیتاً فوری طور پر قتال جو ہے جنگ وہ ناگزیر ہو گئی لیکن یہ ہے کہ اب جو صورت بن گئی ہے کہ اب چونکہ روسی فوج نکل چکی ہے وہاں پر بھی جو بھی کچھ ہے وہ کومنسٹ ہے یا صرف فوجی ہونے کی وجہ سے کومنسٹوں کا حکم مان رہے ہیں جیسے کہ ہر جگہ پر ہوتا ہے جو بھی حکومت ہو اس کا فوج جو ہے ان حاکموں کا حکم مانتی ہے واللہ و عالم لیکن ہے نامنہار مسلمان جو بھی لہذا یہاں اب تصادم کے اندر پیش قدمی کی رفتار وہ نہیں رہی اس اعتبار سے موجودہ حالات میں جو دنیا کے ہیں وہ یہی شکل ہے کہ وہ یک طرفہ اپنی جان دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے آدمی تیار رہے حتیٰ کہ اس راہ میں جان دے دینے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھیں آخری جملے دیکھئے تا آ کے یہ پورا پروسس جو ہے کہاں کلمینیٹ ہوگا کہاں ختم ہوگا کہاں منتج ہوگا تا آ کے نحن اللذین بایعو محمدا علل جہاد ما بقینا ابدا یہ شعر ہے جو صحابہ اکرام آواز میں آواز ملا کر پڑھ رہے تھے غزوہ احزاب میں خندق خوت پہ ہوئے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی اور اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک کہ جان میں جان ہے جب تک ہم باقی ہیں اس وقت تک اس کے مثلا یا حق کا بول بالا ہو جائے یا شہادت کی موت نصیب ہو جائے دونوں ہی شکلیں ہمارے لئے انتہائی یعنی محبوب اور مطلوب اور پسندیدہ ہماری کامیابی تو اس میں ہو گئی کہ ہم نے اپنی جان دے دی وہ لوگ کامیاب ہو گئے اب حق کا بول بالا ہماری نگاہوں کے سامنے ہو جائے تو کیا کہنے ہمیں وہ دنیا بھی خوشی بھی حاصل ہو جائے گی جس کو سورہ صفح میں فرمایا گیا وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ایک اور چیز جو تمہیں پسند ہے اللہ کی طرف سے مدد اور فتح جو اب قریب ہی ہے اس کی خوشخبری اے نبی وَبَشْرِ الْمُومِنِينَ ان اہلِ ایمان کو اے نبی آپ خوشخبری دے دیجئے تو یہ ایک اضافی ہے یوں سمجھئے یہ بونس ہے اگر انقلاب آ جائے حق کا بول بالا ہو جائے تو یہ بونس ہے اصل کامیابی تو ہماری آخرت کی کامیابی تھی جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہو تو ہماری اصل کامیابی تو وہ ہے لہٰذا اگر ہم نے جان دے دی اور اللہ نے ہماری جان کا نظرانہ قبول فرما لیا تو کامیابی تو اصل گئی ہے باقی یہ کہ حق کا بول بالا بھی ہو جائے انقلاب بھی آ جائے تو یہ ہمارے لیے بونس کے درجے میں ہے اللہ تعالی ہمیں اس طریقے کار پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی حازا و استغفر اللہ لی و لکم و لساہری مسلمین و المسلمات